علم حدیث میں کسی خستی کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لئے محدثین نے مختلف القبات ذکر کیے ہیں جیسے حافظ، حجت، مسند وغیرہ اگر کسی کے امتہائی بلند درجے کو ظاہر کرنا ہو تو محدثین نے اسے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لکب دیا اس موضوع پر حسن بن محمد البکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائے اس کتاب میں ان محدثین اور فقہ کرام کا تذکرہ ہے جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث یا امیر المؤمنین فی الفقہ لکب دیا امیر المؤمنین فی الحدیث کا معنی ہے وہ ہستی جو اپنے زمانے کے علماء پر اس علم میں فوقیت رکھتی ہو حضرت سیدنا سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام شعبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا لکب دیا اس لکب کی وضاحت کرتے ہوئے خافظ ابن ابی حاتم رازی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا یعنی فوق العلماء فی زمانی ہے یعنی سیدنا سفیان سوری علیہ رحمہ کا مقصود یہ تھا کہ امام شعبہ علیہ رحمہ اپنے زمانے کے علماء پر فائق ہیں عالی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ جس طرح دیگر کئی علوم میں اپنی نظیر آپ تھے یوں ہی فن حدیث میں بھی آپ کی مثال ہی نہیں ملتی یوں ہی فن حدیث میں بھی آپ کو اپنے زمانے کے علماء پر فوقیت حاصل تھی کہ آپ کے زمانے کے عظیم عالم چالیس سال تک درس حدیث دینے والے حضرت علامہ وسیع احمد سورات علیہ رحمہ نے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لکب دیا فن حدیث پر امام اہل سنت علیہ رحمہ کی مہارت کا مو بولتا ثبوت آپ کے عظیم تصنیف منیر العین ہے اس کتاب کو آپ نے فقط انتیس سال کے عمر میں تصنیف فرمایا جب اس کا عربی ترجمہ ہوا اور مصر و شام کے علماء نے اس کو دیکھا تو حد درجہ متاثر ہوئے اور گرا قدر تاثرات اس پر تحریر فرمائے آپ کے شاگرد رشید ملیک العلماء حضرت علامہ زفر الدین بحاری علیہ رحمہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی صحیح البحاری اس کی ایک جل کم و بیش دس ہزار احادیث کریمہ پر مشتمل ہے اس کے مقدمے میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی یہ میرے سردار و شیخ کے علوم کے سمندروں سے ایک بڑے سمندر کی چھوٹی سے نہ ہے اللہ عزوجل ہمیں ان کی دنیا و آخرت میں برکتیں عطا فرمائے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں نے امام احل سنت علیہ رحمہ کے بارے میں عرص کی لیکن آپ کی محارت فن حدیث میں اتنی ہے کہ آپ کی محارت کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے اللہ عزوجل ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم